تو یہ نعمت جو ہے جنت میں بھی آر ایک کو برابر کی نہیں ملے گی جس کے دل میں جتنا زیادہ زیادہ کا شوق ہوگا جتنا اپنے رب کی محبت ہوگی عرفان ہوگا اس کے مطابق یہ نعمت اس کو دی جائے گی تو کسی کو دل میں کئی بار ہوگی کسی کو دل میں ایک بار ہوگی کسی کو ہفتے میں ایک بار کسی کو مہنے میں ایک بار کسی کو سال میں ایک بار لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں جو ان باتوں کو جانتے ہیں جو رب کریم کی محبت میں گرفتار اس کے عشق میں گرفتار ہیں ان کا مقام ان تمام جنتی سے بہت عالی ہے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جب جنت میں داخل کر دے گا فرمائے گا اور کیا مانگتے ہو کہیں گے رب تمہیں سب کچھ تو دے دیا تو اللہ فرمائے گا کہ آج میں تمہیں اپنی رضا آتا فرماتا ہوں میں تمہیں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور میں تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھوں گا تو اس لئے ہم لوگوں کو اپنے رب سے محبت کرنے چاہیے اللہ نے سیدنا دعوت علیہ السلام پہ وحی کی ہے دعوت علیہ السلام یہ میرے بندے جو مجھ سے بھاگتے ہیں روح کردہ نہیں کرتے ہیں ان کو بتاؤ کہ میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں میں نے ان کے لئے بڑے انعوات پیار کر کے رکھے ہیں مجھے ان کو معاف کرنے کا شوق ہے کہ انہوں نے غلطی ہے کہ میں ان کو معاف کروں گا اور میں نے ان کے لئے بہت انعوات رکھیں اور جو میرا شوق رکھتے ہیں جو بسے محبت کرتے ہیں ان کی انعوات کے پھر کیا بات ہے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے تو اس لئے صوفیہ کرام وہ جنت کے مشتاق نہیں ہوتے ہیں ان کو جہنم کا خوف نہیں ہوتا وہ اپنے رب کے مشتاق ہوتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام بہت روئے اللہ کے نبی ہیں بہت روئے ان کی آنکھیں چلی گئی بنائے ختم ہو گئی اللہ نے پھر ان کو بنائے عطا فرما دے پھر روئے پھر روئے پھر روئے پھر ان کی بنائے چلی گئی پھر اللہ نے ان کو دوبارہ بنائے عطا فرما دے پھر روئے پھر روئے پھر ان کی بنائی چلی گئی پھر اللہ نے ان کو تیسے زفہ بنائی عطا فرما دی فرمایے کہ شعب کیوں رہتے ہو کہ جہنم کا خوف ہے وہ تو سب کو جانتا ہے لیکن ہمیں بتانے کے لئے کہا نہیں میرے رب جہنم کا خوف نہیں ہے کہا جنت کی شوق میں رو رہا ہو کہا نہیں میرے رب اس شوق میں بھی نہیں رو رہا کہا کس لئے رو رہا ہو کہا میرے رب تیری زیارت کی شوق میں رو رہا ہوں تو فرمایا اس لئے میں نے اپنے نبی اپنے کلیم کو تیری خدمت میں دس سال رکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دس سال خدمت کی ہے ان کے یہاں پہ دس سال نکری کی ہے حضرت شعب علیہ السلام گئے یہاں پہ تو وہ اللہ کے عاشق تھے اللہ سے محبت کرنے والے تھے تو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے کلیم اللہ کو ان کی خدمت پہ لگایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت کرنے والے تو مقامات ہیں اس لئے رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آگے اور ایک ہاتھ میں پانی ہے دوڑی دوڑی چلی جا رہی ہیں اس نے کہا اما کہا جا رہی ہو کہا کہ اس جنت کو میں جرا دوں گی جس کے شوق میں لوگ عبادت کر رہے ہیں اس جہنم کو میں اس پانی سے بجھا دوں گی جس کے خوف سے لوگ عبادت کر رہے ہیں عبادت تو اللہ کی محبت میں کی جائے ہیں اللہ کی شوق میں کی جائے ہیں تو یہ ایک بڑا مقام ہے جو اہلِ محبت کے ساتھ بیٹھنے سے ملتا ہے تو جتنی بھی عبادت کریں تو جنت بھی ملے گی جہنم سے بھی بجھائے جائے گا لیکن نفضلین مقصد اونچا رکھنا چاہیے مقصد اونچا رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کی زیارت کرنے ہیں اور رب کی زیارت ہوگی چودوی کے چاند چمک رہا تھا حضور علیہ السلام نے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پھر چاند کی طرف دیکھتے ارشاد فرمایا کہ انخریب تم اپنے رب کو ایسی زیارت کروگے جس طرح کہ تم چودوی کے چاند کی زیارت کرتے ہو تو اس کی زیارت سب سے عالی ترین ہے تو اس لئے فرمایا کہ ان مومنوں کو مومن مردوں کو مومن عورتوں کو جو اس دنیا کی رنگینیوں اور لذتوں کو چھوڑ کر اپنے نفس پر سختی کرتے ہیں اور میرے حکم پر عمل کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نوازیں قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام پر عمل کرتے ہیں تو ان کے لئے اللہ نے یہ جنت کے وعدے فرمائے اور فرمائے کہ رضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا سب سے زیادہ بڑی ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے آمین بجاہ النبی الرمین